محمد و آل محمد باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم محمد باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ لا خول ولا قووة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد احد والفرد الذي لم يتخذ ساجبتا ولا ولد ولم يقول له شریکا في المل ولم يقول له ولی من الظل وقبره تقبیر اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعیم عمد آنی النبی المؤید والرسول المصدد المصطفى العمجد والمحمود الامد ابل کاؤسیب محمد والصلاة والسلام على امیر المؤمنین السید العجل والجلیل المتاحر والشجاع الغزنفر الصدیق الاکبر والفانوک العظم حبیش و بیرم والشبر کاسم توبا و سقر اخیر رسول والوزوج البدول وصیف اللہ المسلول عالم ماوکانا ومایبون ازارب مسائفاء ودائنو برمحین ضرباتو علی جن فی یوم الحندق افضالو من عبادات سقلائن ضرباتو علی جن فی امیر ووالد سبتین الحسن والغسین صاحب المفاخر والمناقب اصل اللہ الغالب غالب على قل غالب امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام وصلاة و السلام علی عالی طیبین التواہرین المعصومین و لعنة اللہ على عادائهم اجمعین من یوم هذا الى یوم الدین بشمار اما بعد فقد قال نبینا الاعظم و خطابه المبکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسن والغسین مصباب الہداب الانتر صلابا اللہ حرم صلی اللہ محمد اللہ حرم صلی اللہ حرم دعا ہے خالقِ لَمْ جَزَل بحقِ محمد و آلِ محمد علیہ السلام مومنیندہ اس بارگاہ آلیہ دے و جل کے آمنہ باروالا آلِ تاجے دارِ ولایت قائمِ آلِ محمد اپنی بارگاہ و ج قبول و مقبول فرمائے جدنے قدم چل کے آئے ہو مولاد و آدھے ہر ہر قدم تے ہر ہر مناحانے صغیرہ و قبیرہ ما فرمائے جڑے بیمار ہو اس رابدہ صدقہ مولا توانوں سے تکلی عطا فرمائے جڑے پریشان حال ہو مولا توانیاں پریشانیاں دکھ تکلیف آن دو فرمائے واجبات ادا کرن دی اور محرمات کو بچن دی مولا سابون توفیق عطا فرمائے مولا اساں وارس دے ہون دیا بے والس اس دور دی بہت بڑی دعا جس دعا تو بغیر ساڑھا گزارا نہیں مولا اپنی الہی اپنی آخری وجد زہور بجتا جی انہا دعا ما دی مستجابی بازتی ایک دفعہ بلاندہ وازنال سلوات پڑھ خدا کے سارے ایام ہم ہیں رسول ہم ہیں امام ہم ہیں فرمائے معصومین توں آج دی مجلس دا آغاز کر لیا بسم اللہ معصوم فرمائے انہاں ایام اللہ خدا کے سارے ایام ہم ہیں رسول ہم ہیں امام ہم ہیں وہ جس کا آدم نے رب سے پوچھا وہ جس کا آدم نے رب سے پوچھا فلک پہ لکھے وہ نام ہم ہیں اللہ 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 فلک پہ لکھے وہ نام ہم ہیں ہمیں توہید کے بھی مظہر ہر صبح ہم ہیں ہر شام ہم ہیں ہمیں ہمیں نباز ہر گڑی کے ہر گڑی کے سلام ہم ہیں دوام ہم ہیں سلام ہم ہیں دوام ہم ہیں اہبا کا نکتہ بھی ہم عزل سے اہبا کا نکتہ بھی ہم عزل سے تو سنو سنو بہتکہ بھیываем اللہ 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 سلام ہم ilay بُب reflections خوال و gland دسترخان جس امام دے نام دے نامین humming مرسوب ہے خائینات جس نام تم جس امام دی وجہ تم کائنات دے گار وچ بچہ بچہ رزق کھا رہے میری دعا ہے کہ مولا جنہ بائیاں اس مجلس دائے تمام کیتے انہاں دے رزق بخت جان مال اولاد وچ مولا مزید برکتہ کھا جنہا حسن دا محتاج ہوئے پہلی سطح جناب دے سامنے پیش کر رہے ہیں آج دی مجلس دا آغاز اتھو کر رہے ہیں کہ جنہا حسن دا محتاج ہوئے اسنو حسین آدھے اور جس دا حسن محتاج ہوئے اسنو حسن ملتبہ حسن ملتبہ حسن ملتبہ آج دا مجلس اس امام دے نامنا منصوب ہے کہ جس امام نے جس حجتِ خدا نے سید الانبیاء نو غرضِ خلقتِ کائنات نو محبوبِ سبحانی نو کفارِ مکہ دے مشرقینِ مکہ دے اب تر دیتانیہ تُو محفوظ بلگین کیونہ آنکھا کے سورہِ کوسر دی ناظر بھائی سورہِ کوسر دی مکمل مجسم تفسیر دا نام حسن ملتبہ تفسیر دا نام اور تصویر دا نام حسن ملتبہ وہ جلدی کرا تاکہ ماتبین بھی ٹائم دے منے اس حسنی دائے تابوت بھی برامد ہونے میں چاہتا کہ چاند لمحے اسے حسنی دے چاند فضائے جناب دی حضورت بشت اللہ ایک مندے سوال کی تا یمنا رسول اللہ دیکھو کلام الامام امام الکلام بشت یہاں امام دا کلام ہے وہ کلام دا بھی امام بشت تو مندے سوال کی تا کہ یمنا رسول اللہ آسمان اور زمین دے بچ کتنا فاصلہ ہے کیا بات ہے اللہ اکبر دیکھو کہ جواب اگر کس سے خطیمتہ ہوئے تو بے شک خاموش ہو جاؤ لیکن اگر جواب خود امام دا ہے تو پھر بول رہا عبادت ہے بشت یمنا رسول اللہ آسمان اور زمین دے درمیان کتنا فاصلہ اس بندے دے جائے گے بولا فرمانگے کہ لکھاں کروڑا ہزاراں میلانی مولا ایک جملے سائل دے سوال دے جواب دے کہ اس سائل مطمئن کر دے کیا بات ہے کہ مولا آسمان اور زمین دے درمیان کتنا فاصلہ ہے مولا مسکرہ کے فرمانگے کہ ایک مظلوم دی اہدہ فاصلہ ایک مظلوم دی اہدہ اتنا فاصلہ اچھا مولا مشرق اور مغرب درمیان کتنا فاصلہ ہے کتنا فاصلہ مولا فرمانگے سوگو ویٹ دا نہیں سورج نبودار ہندے سورج تلو ہندے مغرب الپاس غروب ہندے جتنا سورج سفر کر دے اتنا مشرق اور مغرب درمیان فاصلہ اچھا مولا وہ کیڑی ہیں چیزان جیڑی ہیک چیز دوسری چیز تو بھی سخت ہے مولا فرمانگے کہ اس قرآن عرض سخت پتھر ہے مولا پتھر تو سخت لوہ ہے جڑا پتھر نو کٹدہ ہے لوہ لوہ تو سخت مولا فرمانگے کہ لوہ تو سخت آگ ہے یہ لوہ نو بھی پگلا دین دی اب تو سخت پانی ہے یہ آگ بھی بجا دین دا پانی تو سخت بدل ہے جس دا پانی تے بھی کنٹرول ہے بھی روح قبض کر رہی ہے ملک الموت تو سخت موت ہے ہے کلو نفس زائقہ تُو موت کہ موت دا زائقہ ملک الموت نے بھی چکڑا ہے ملک الموت تو سخت موت ہے ملہ فرمانگے موت تو سخت عمر ہے اور نہنو عمر اللہ اللہ جودہ جودہ عمر عزی محمد وعال محمد اللہ 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 ایمان اللہ ایمان اللہ قرآن حق دا ایمام نارے حیر یا حیر نانو حجت اللہ نحنو علی عمر قائناو بے ضررے ضررے تے اسی پانچ بارہ چودہ حجت خدا ایک مندر سوال کی تاکہ مولا کیوں مولا خطبہ دے رہے ہے دیکھو کہ خطبہ کوئی عام خطیب نہیں خود ایمان حجت خدا خطبہ اچھا فرمار مولا مولا فرمہ انہیں کہ ساڑھا نانا عرش دے میراج لئے اتنا جلدی گئے اور اتنا جلدی واپس آگئے کہ کمڑی ہل رہی آئی بسدر گرم آئی کوزے دا پانی چل رہ آئی وہ ایک منافق نے اعتراض کر دیتا بھائی اتنے کروڑا میلا دی مسافر اور سرکار دو عالم اتنا جلدی مہراج لئی عرش چلے گئے اور واپس بھی آئے کنڈی ہل رہی آئی بستر گرم آئی کوزے دا پانی چل رہے آئی اے ہو ہی نہیں سکتا مرا برمایا اے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تُو انتظار کر تاریخ صاحب قصص الانبیاء ایک اور کے دادا سہارا لینکا کے نئی ملبرہ صاحب قصص الانبیاء بہت موتبار کتب ہے ادھا سہارا لین صاحب قصص الانبیاء نے واقع تحرین کی تے کہ منافق آئی آپ نے دھار آیا گھار تم بازار گیا بازار اس ایک مچھی خرید کی تی تاریخ نظر انہوں میں واقعہ زیاد نشیر ہو جائے گا کہ حجت خدا مولا حسن مجتبہ مولا خطبہ ذہن چوڑ کہ مولا آق کی رہن اس نے اعتراض کی تا کہ اتنا جلدی اے ہو ہی نہیں سکتا بازار بھی چون اس نے مچھی خرید دی مچھی خرید کے گھر بھی چایا اپنی زوجہ دے حوالے اس نے مچھی حوالے کی تھی اپنی زوجہ نو آدھے کہ اے مچھی نو صاف کر اس نو پکا آپ ہی کا میں نو مکھی رہا جتنے دیر مچھی نو صاف کر دیں جتنے دیر مچھی نو پکڑ دیں میں دریا تے جاندہ نہ تے جاندہ میں جا کے غصر کھارا ہوں ایک کہانی نہیں سائم دریادی آیا ناصر بھائی دریادی آیا اس نے اپنا لباس دوتا کپڑے دوتے اور غصر دی نیتنا اس نے دریادی چھال ماری دریادی چھلانگ مار دیں تاریخ علیہ لکھے کہ چھلانگ مارن تو پہلے مرد آئی ہاں ہاں گھتا گھتا مارکے سارے بار گھڑے مرد نہیں عورت بن گئی عورت بن گئی کیونکہ اتو چھوہ آج مسئلہ سمجھانے دیں پریکٹیکل شروع ہوگی حیران برمی کہاں میں پریشان ہوں نہیں میں دوری خاموش ہیتو صدق ہے ہیران ہو یا نہیں ہو گئی پریشان ہو ہو گئی ہو گئی عجیب کیفیت کہ جیڑے کپڑے دریاد کنارے تلہائیا اور کپڑے غائب ملتے ہیں نہیں عورت بن گئی تاریخ ہیتو شخص دا مزر جس پنجاب آجڑی آدھے چروائے جڑا جانوران اُتھے چکھا رہے ہیں اُس دا مزر ہویا اُس ویکھیا عورت ہے عورت پریشان وہ سانج گیا اُس آجڑی نے چروائے نے اپنی چادر اُس سالے پاس سوٹ دیتی اُس چادر دا پردہ بنا کے دریاد باہر آگے آگئی اچھا کے تاریخ آگے لکھے کہ اُس جروہ اُس نو نال لے کے در پہ بلکہ کچھ عرصہ گزر گیا اُس چروائے نے اُس عورت نال شادی گر لے اجاب اگلی گر لے اوہ اس تو بھو بس رت چار پانچ بچے بھی بیت چار پانچ بچے بھی بیت ہو گئی ایک دن در آتے آئی کپڑے دون دی آئی تے سوچن لگ پہ ہی کہ کال کیسے دا پیو سا آج ما ہا کال کیسے دی سا پتر سا آج دہی ہیں کال کسی دا شوہر سا آج بیوی ہیں رب جانے یہ گویا کی یا ذہن میں جو فوراً مولا حسن مجتبا بادشاد خطبہ کہ ساڑا نانا اتنا جلدی عرشتے مہراج لئی گئے آدھے کپڑے دوندی رہی آدھے ہو سکتے مہراج دا اقرار بھی کر دی رہی سارا دن کپڑے دھوندی رہی مہراج دا اقرار کر دی رہی کپڑے دھوند دوباد دریا دنگر داخل ہوئی غوطہ مار تو پہلے عورت آئی غوطہ مار کے سر بھار گڑیا مرد بن گیا اوہ حالت پرانی جڑے کپڑے کسے دور بچ کنارے تے لہائیا اوہ کپڑے موجود جلدی دن آر اس کپڑے پا دیکھ اوہ شہر دا عالم جلدی 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 اپنی گلیاں مجھے بزرد اپنے گھر دے اندر داخل ہو برمی کام آر ہو جلدی اپنے گھر دے اندر داخل ہو ڈٹھ بیوی مچھی صاف کر رہی ہیران ہو گیا پریشان ہو گیا زوجان مات ہے کہ مچھی صاف کر رہی جناب دماغ ہو ٹھیک ہے خراب نہیں ہو گیا اہ ہون ہی دیکھ گئے ہو کہ مچھی صاف کر انہوں پکا آپ بھی کھا میں بھی کھلا سمجھ گیا جلدی دینا بازار بھی جایا ڈٹھا کہ محمد مصطفی آدھا سوڑا پتر حسن مجدبہ اتھوی خطبہ شروع کر رہی آر کہ ساڈا نانا آر ایشتے میراج لے اتنا جلدی گئے کہ کنڈی ہل رہی آئی بستر گرم آئی جلدی دینا اس دو میں حد سرکار دیا پیرہ تے رکھے قدمہ تو بوسا دے کے حقر مار گیا دے مان گیا تو بھی سچ چائے تیرا نانا محمد بھی سچ چائے تیرا بابا علی بھی سچ ہے حلی حلی یا زہرہ بڑا نفیس مزاج اترائی علی و بدول دا جیکن حسن امیرہ یا زہرہ مقصدی روماللہ عیدی رات کیام دیرات ایک شہادت نہیں سادات و غیر سادات نانے دی بھی شہادت نواز دی بھی شہادت نانے دی بھی شہادت سبب زہر حضردار نانے دا جرم بھی فقط ولایت امیر المومنی دا اعلان غدی اے نانے دا جرم بن گیا سارا سارا دن ساریا ساریا رات حضردار و پنجتر نوے یا پچان میں دن جناب سیدہ میرے دنیا تے دن گزارن ہر وقت بابا 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 ایک دن میرے اسیمام دا بچپن آئی سیدل انبیاء آپنے پتن چایا ہوئے آئی کیاں سجی رخ سارے دے بوسا کیاں میرے کھبے رخ سارے دے بوسا آواز آندہ حسن حسن آواز آندہ نانا نانا پہلے میں نوہ ہک گر ڈسا نانا امیر کہکن آئی یا زہرہ نانا او میرا نبیان دا سلطان نانا نانا امیر کہکن آئی پتردہ مون چم ماز حق مار کے آدھے حسن بچڑا امیر ایم ہندر جی میں تون امیر ایم ہندر جی میں تون تیرہ یا ستارہ مرتبہ زہر میں ساداتو غیر سادات ممبر دی عظمت دی قسم انہ اکھان آلے روایت پڑی اس نئے وسب این مر تن مسلمان زینب دے ای وڈے ویر نو بہتر دفع زہر آئی 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 بہتر دفع آزاد آرو زہر اس امام نو ملی جد ہمی زیار ملی آنا آزاد آرو زری رسول دے اے امام آمڑا نانے دی زری نو بوسا دے کیا کھڑا نانا نانا مسلمان عجر رسالت لد آئی آئی عجر رسالت جد آئی آئی آدادار دعا مانگیا میرا امام سیت یا بھی مل بن جا آئی آئی آدادار اے جڑی سفر دے مہینے بچ میرے امام نو زہر مل لی اے اے آم زہر نہیں بلکہ رزیل شام زلیل شام بازی پڑھنا لے امیر شام آدن نہیں فقط چودہ امیر فقط امیر المومنی امیر علی دی یعنی پتر بھی امیر نہیں ہوانی امیر 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 حاکم شام یا رزیل شام نے عزادار خط لکھیا شاہ روم کہ تیرے مطب وچ کوئی سخت توں سخت زہر ہو بچ اے شام بھیج عزادار قاسد جدنگ اے نا خط لے حاکم شام دا مطب وچ بی اے قاسد یڑا مطب دا طبیب آئی حکیم آئی اس آنکھ ہے کہ میرے مطب وچ ایک بہت سخت زہر ہے جس دا نام زہر حلا حل ہے جس دی عزادار پرانے علماء پڑھ دیا لی جس دی ہک چٹ کی دریاد حیوانہ لیکن میں نوے دساؤ کہ زہر کیا کوئی بہت بڑا مجرم انسان ہے جس نوے زہر دی امی آدھنہ بہت بڑا مجرم انسان عشاء روم دا طبیب آدھنے کہ بھئی اس دا جرم کیا ہے اللہ لانت پیرے سکاست دے طبیب ابن آدھنے کہ اس دا جرم ایو او بطول دا بڑا پتر ایو ایو یا رہرہ ایلی او بدون دا بڑا پتر آدھنے ایو میں چھوڑ دیتے کچھ کافی گل آدھنے اے زہر روم توں شام شام توں مدینہ مدینہ توں جہدہ بنت اش اللہ لانت کرے سباد فطرت اور بد قینت عورت عددار اور روایت مجھ ملتے کہ اس ساری زہر شربت دے جام ویج یا خیر دے جام ویج ملائی جیس سارے ریدہ روزہ دار امام تھکبہ ہویا اپنے گھر آئے عددارو اس زہر اللہ جام جا کے یا زہر جام جا کے امام دے سامنے آئی آئی عددارو ولہ حسن بادشاہ دید پہ یہ اس جام تے جام ان رٹھا نے پھر اس بد قینت عورت ان رٹھا نے وات آسمان دے پاس مو گیتا حق کر مار کے آدھے اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا اِلَيْهِ رَا یا زہرہ آوازان دے جہدہ جی بسم اللہ پیو عددارو ہیک یا دو گھٹ میرے امام نے بھرے براویا جام میرے امام نے واپس کیتے جہدہ دیئے کہ اصار اخیر دا جام سارا ایش البدہ جام تو اٹھے کی تک گن آئی عددارو اگر بدہ جملہ سننا آوازان دے جہدہ تینو حیاء نہیں آیا تیرا ہیک گھٹ نال یقام ہو بنجے میں زیادہ تکلیف کیوں دے دی یہ جہدہ علی دے میرا قاسم ساڑھے ترہ سال دے ساڑھے ترہ سال دے بچے کوئی یتیم عمد دے قابل رولو رولو عزادارو رون دی رات ہے جتنا گریہ کرو اج رسول دے پتر دی غربت گریہ تک میرا جس دا تابوت آم نے عزادارو جہدہ لے پاسے وے کہ میرے امام نے بس دو گرلہ کی تیا جہدہ کیا میں تیڑا چنگا امام نہ کیا میں تیڑا چنگا شوہر نہ عزادارو پہلی خون دی الٹی اتنی سخت زہر آئی میرے امام جہدہ دے گھار بچ آئی عزادارو ترین اپنے گھر نہیں آئے جناب ام فروا دے گھر نہیں آئے عزادارو نانے دی ذری دے پہنچے آئے والا علے دور آئی میرا امام نبی آئے سلطان دے کبر ہر دی آئے 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 جیڑی آج زہر ملی ہے نا آئے 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 علم امام مدن جان دا میں بچ دا نہیں آئے 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 خسین کے نانے نانا میں نو دفن دی جاڑے سے چاہتے ہیں اب آزان دے او میڑا حسن بچڑا او میرا امیر بچڑا کوئی دفن ہون دے بھی یا نہ ہون دے بھی حسن نانا دی نہیں ارکے دا عزادارو گیڑ مدینے دے جنت البقی دے زائرین بیٹھے چاند قدماتی عزادارو جنت البقی کون دیاں الٹیاں مور جو کون عزادارو میرا امام جنت البقی داخل اللہ میرا امام مادی کبر تو دھور آئی عزادارو فطرت تا تقاض ہے کے پیوان دا پیار دھیانا زیادہ ہون دے اور مام انہا پیار اکران آرزی آتا ہے امام 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 بچھن آیاں کل میڈا جنازہ آبے میں ہم دفن دی جاڑے سے چاہا ازادارو میری سین جنابے سیدہ بزا تو منی عالمہ غیر مولمہ دیوین بد گئے حقل مار کے آ دیا حسن بچڑا میں ماں ہو کے مشورہ پہ دین دیاں نانے کروانج کے روجی مرتبہ شہید ناپو ماں دا مشورہ من کے سدہ جنت الوکی لگا ازادارو میرا امام اوکے دبانس اوکی ازادارو دیواران دا سہارا گن دے اپنی شریف زوجہ دے گا رائے ازادارو ماں قاسم دی دروازہ کھولے نا جنابے ام فروا اپنے آقا دی حالت بٹھی اوکے کون حبکر مار کے آ دیئے میں مانو مجھا آقا خیرے اوازان دے قاسم دی ماں جلدی کر پستر بیماری بنا میں کون زہر مل گئی میں کون زہر مل گئی ازادارو ماں قاسم دی روایت کریں دیئے آدھی میں سہارا دے گے اپنے آقا نوں اپنے سر تاج نوں پستر دے لٹائے ازادارو ماں قاسم دی روایت کریں دیئے میں مر من جاہا قاسم دے باب دایا منظر نہ دیکھاہا یا تقلبو علال فراش انج تڑ پداہا دیوے پانی دے بار مچھلی تڑ پداہا کیے میلے سجیے کیے میلے کھپے کربٹ بدل یا رہرا ازادارو جزا میرے امام دے سینے میں آقا بلیئے نا آقا آوازان دے قاسم دی ماں میرا قاسم پتر کتھے ازادارو ستا ہویا قاسم منا بھی امی فروا چائے آوازان دے قاسم دی ماں قاسم نوں میرے سینے دے سما قاسم دی ماں پتر ہان دی ٹھنڈا کھون دے مطا میں نوں کوئی سکون ملدہ ہو ازادارو علماء پناہ مقدمین پڑ دیان ازادارو ستا ہویا قاسم میرے امام دے سینے دے سما قاسم دی ماں چند لحظے نن گزرے امام امام کر کے اٹھا ہے قاسم پتر مار گیا دے امام میں نوں کیڑی گرم جا دے سما یہی پتر دے ونگرے والا میں جب بوسا دے گیا دیے قاسم گرم جا نہیں پیودہ سینے دے آج دی را پیودہ سینہ دے آج دی را ازادارو رنے شہزادہ ساڑھے ترے سار دا امام امام میرے بابے نوں کیا ہوگے اب آلان دے قاسم تیرے بابے نوں مسلمانہ ظاہر دیتی ازادارو کون دیاں پرٹیاں آمنیاں شروع ہوئیں گا ازادارو یا ماں قاسم دی تیاری کیتی یہ اولادِ علی نوں اولادِ بطولنوں اطلاع دے ماں کہ میرے امام دا آخری وقت یا دا ماں قاسم دی ٹورن دا ارادہ کی تیرا یا ساڑھے ترے سار دا قاسم دا منچتی آئیے آواز آ دے امام میں سوڑا ہوئے امام جسنوں زہر ملے اسنوں ترے ڈاڑی لگ دی اسنوں پیاس زیادہ لگ دی امام تو میرے بابے نوں پانی دے وے امام میں کوپی زینب نوں اطلاع دیر بہتا قاسم خوشی دی اطلاع دا طریقہ ہو رہے موت دی اطلاع دا طریقہ ہو رہے میرا پتر تم کوئی موت دیا اطلاع مہ آگے دیتیاں آئے اب آدھا دے امام میں موت دیا اطلاع مہ آگے دیتیاں دے نہیں امام توں میری شکل ہی ہو جائی بڑا امام میری شکل ہی ہو جائی بڑا پھوپی امام نوں دسان دی ضرورت نہ پوے میری پھوپی امام میں نوں ایک کے سنجان لوے قاسم یتیم ہو رہے اللہ اکبر ساداتو غیرے سادات بک مٹی دا برائے قاسم دی ما قاسم دے سیروی کی مٹی پائی گرے بان چاکی تے آستینہ اُڑتیاں ازادارو جگہ میرے مرشد حسن لٹھے نا قاسم نوں کہ قاسم دے سیروی کی مٹی گرے بان چاکی آستینہ اُڑتیاں ہو یا حق کر مار کے آدھے نے قاسم دی ما میرے جیندیاں تے قاسم نوں یتیم نہ بڑھا میرے جیندیاں تے قاسم نوں یتیم نہ بڑھا ازادارو ساڑے ترے سال دا قاسم آئے آئے تے تطہیر علی دروازے تے آئے تے تطہیر تے تلاوت کی تی ازادارو بس میں وین کر رہا ہوں آئے تے تطہیر تے تلاوت کی تی سجاہت دروازے تے دکل باب ہوئے حق کر مار کیا دے کوئی شک نہیں امیر پیو دی 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 ہیں کوئی شک نہیں امیر برادی بہنے کوئی شک نہیں امیر شوہر دی دو جائیں لیکن میں بید سامن آیا امیر ویرنو زہر مل گئی ہے میں بید سامن آیا امیر براکن زہر مل گئی ہے ازادارو مولا امیر المومنین دے زمانے دا دستور رہی ہے کہ اوفے بے وسدیان جدہ جدہ مدینے بیان ازادارو مولا امیر المومنین دے دور دا دستور رہی ہے کہ صبح صویرے مدینے دے سارے سوالی سارے غریب سارے مسکین ازادارو آئے دے تدہیر دے دروازے دے اکٹھے ہوگی ہے ایلی دیا دھییا ایلی دے پتر ازادارو سائلانو کھالینا ولا مانا ازادارو ملکہ زنجبار بی بی فرزا حسب دستور دروازہ کھول لے دروازے تے بس مختصر کران ازادارو دروازے تے ساڑھے ترے سالانا بچہ نظر آئے فبقت بقان شدیدہ بچہ رونی ملکہ زنجبار بی بی زنجبار اکر مار کے آدھے بچہ جلدی آئیں گھار ٹھوروائیں علے میری سینی نماز فجر پڑھنی نماز فجر دوں بادہ میں میں وعدہ کرے دیا علی دیا دیا دوں جو منغ سے میں گھر دیس علے میری سینی نماز فجر پڑھنی ازادارو قاسم موچایا اکر مار گیا دے دا دیو میں ایسا دارو اپنے حجرے تو باہ رایاں میری سین جناب زین بے آلیا دے وین بلندان رو رو کے آدھی نانا ودا روندائی قرسوم دے وین بلندائی امام دی روندی امام امام موچا امام موچا 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 امام موچا 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 اواز ادے میرا بابا لاحزید میرا بابا لاحزید میرے باب روزہر مل گئی ادادارو درے دیا یلی دیا ادادارو جلدی دنال برگ باگ ادادارو اپنے میر حسن دے ادادارو سیند گریبان اتحا کے عالم موچا علام شیخ جا فرنگ دی اللہ ہے رامانے جملے تیرین کی دیر آدھا دے بہتر جگردہ ٹکڑا کبیج گی ماں کا سمدی تشت چایا ہویا ہے آدھا دے رو کر مار گیا دے کا سمدی ماں جلدی ویک باہر ویک آدھا دے آقا آنیا بیان آدھا دے کا سمدی ماں جلدی لکا تشت جلدی لکا آدھا دے رو کر مار گیا آدھا دے رو عجیب تل کے بہتر بیرادہ انہوں کا سمدی ماں تشت چاہ کے ٹورنڈا ارادہ کی دے یاد آدھا دے رو میری سین جناب زین بھی آ دیا جلدی دے رو دروازہ نہ آئے آدھا دے کا سمدی ماں نا لکا آنا آگے آوازہ دے حسین ویر جی ویر آیا بیٹھا آوازہ دے زینب بیر میں بھی آئی بیٹھیا کل سونگ بیر میں بھی آئی بیٹھیا آوازہ دے سجاد بچڑا چاچا میں بھی آیا ہویا آزہ دارو یا چند لازے دن گزرے نادا یمین آوازہ دن سجے بیٹھانے ود کبے بیٹھانے آوازہ دے سارے آئیو آو میڑا غازی آئیو آہ حسن امیر ہسین ویرہا دے پیرا دے مہ دے مہ دار دے عجرہ تینند پاہ میرے کو لائے پیوتی تلوار چائی ودائی میرے قدماتی آدھرا کے رولوں کے آدھے برادہ کا تلگسا میرے بھی جیتا ہوا میرے مینوں زہار میں بسم اللہ بس آخری جملے آدھا رو اینا جملیاں دیتا بوجھ برام دو آدھا آدھا رو سوڑا غسل ہوئے سوڑا کفن آدھا آدھا رو سوڑا جنازہ دیار ہوئے میرے امام دا آدھا آدھا رو حسین مولا عباس مولا علید پودرہ اپنے ویردہ جنازہ چاکے آدھا آدھا رو آج بھی جڑے امتی جتے لوگ زیادہ اس دن کوئی اتھے ہگیا تو گھر سیدہ دا ہوئے کوئی سید شریف ہوئے کوئی سید لجبال ہوئے جناہ دنیا تو ڈردہ ہے امتی سارے اکٹھے ہو مہندر امتے جنازے تے پھولا دیبان آدھا 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 آپو ہے رسول دا جنازہ ہے رسول دا جنازہ ہے ممبر دی ازمت کا سامن سانے ترین سو پھمانے پردیار لہا تیر چنا من اللہ مرد نہیں آرہا لہا دارو ستر تیر میرے امام دا جنازے دے بچائے یا عباس مولا قدمہ دی ازرائیل رو رو کے عادر اوہ مہکو دے تلوار اوہ حد مک گئی ہے اوہ عباس دیار اوہ سفرادی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لگ دفع پڑھلو ادا دارا قدمہ دی ازرائیل رو رو کے عادر اوہ مہکو دے تلوار اوہ ہاتھ مک گئی ہے عباس دیا سبران اوہ نو مسلم وارس آئیو بڑھ گئی ہے اوہ سادات دیا آنکھ برا دے ادا دارو علم بھی آگئے تابود بھی آئے ادا دارو میلو پڑھایا بھانی یاد آئے اوہ چودہ سو سال اوہ تم آج تاہیے اوہ بھو ڈٹین میں یا آدھ جوی دے اوہ چوکا برستان آج نازے وردے اوہ نہیں ڈٹین زفا آج نازے وردے اوہ اکو ولیا میں یاد اوہ بطول دے چند دا اوہ جیندے ان آلات سنی دے اوہ جیندے کو پن بھی چوتیر اوہ دیا نو کا چک دے اوہ ہتھ تک گئے انہ بہریر ماد میں حسن